آئیے آج آپ کو مہرک ملک کا گھر دکھاتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں چی ٹھیکے میں ہوں آپ کے اپنی مہرک ملک تو آج کے بھی لوگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں آئی بھی ہوں لہور کباصل ٹیٹر پہ میرے امیرے سیدھی سا دی ہیں زیادہ باتیں نہیں آتی اور نہیں زیادہ بولتی خموش رہتی زیادہ خموش طبیعت ہے زیادہ جی ناظرین میں حاشم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حاشم خان ویلاغز اچھا میں ایک ملک کو پوری دنیا میں لوگ جانتے پہچانتے ہیں اس نے بھی ایک عام سے گھر سے شروع کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو اس کا کچھا سا گھر تھا اس میں رہتا تھا اور اس نے ترقی کی پھر کام کرتے کرتے اس نے ایک یوٹیوب چینل بنائے ہوئے جس میں اس کی ماں دیکھ رہے ہیں آپ سبزیاں بناتے کام کرتے پھر اس نے ترقی کی ترقی تو ایسی کی کہ اس نے حیران کر دیا اچھا یہ گھر ہے اس کا جو اس نے کچھے گھر کے بعد بنایا پھر اس نے ترقی کی کام کرتے کرتے یہ دیکھ اس نے ایک محل بنا لیا جس میں وہ آیاشی کرتی ہیں اور بہت مشہور ہیں یہ وہ گھر پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہ پرانا گھر تھا جس سے ترقی کر کے اس نے بہت کچھ کمائے اچھا وہ ایک پروگرام کے لاکھ روپے لیتا ہے پھر ہندوستان تک اس نے پروفارمنس لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں اچھا کوئی بھی کام کرنے والا ہو جو بھی انسان جو محنت کرتے ہیں کوئی سلح ملتا ہے اسی طرح میں ایک ملک نے جو فیصلہ باز سے شروع ہونے والا جو اس نے کام شروع کیا عام آج وہ پاکستان کی فلموں میں کام کر رہا ہے ڈراموں میں کام کر رہا ہے ہر شادی فنکشن میں کام کر رہا ہے کوئی ایسا فنکشن نہیں جس میں وہ نہیں اچھا جس بچے سے پوچھنا ہے اتنی اس نے اتنی کامجابیوں اس کو ملی اور اتنا اس نے نام کمایا بچہ بچہ اس کو جانتا ہے پاکستان کے چاند بڑے خاجہ سرا جو امیر ترین ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے اور پہلے نمبر پہ آتا ہے بہت زیادہ پیسے کمالی ایک ایسا گھر پنایا جو کسی وزیر مشیر کے پاس بھی نہیں ہے اتنی ترقی کی کیسے کی ایک محنت کرتے ہیں پہلے ان کا جو گھر تھا سادہ سا تھا اب وہ ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے اس مقام کے پیچھ ان کی ماں باپ کی دعا ہیں وہ کہتے ہیں میں ماں باپ کی خدمت کرتا جب پرگرام سے واپس آتی یا آتا ہوں تو میں اپنے والدین کی خدمت اور والدین کی خدمت ان کی دعاوں کے وجہ سے میں نے سب کچھ پا لیا یہ مقام بنا لیا پا لیا والدین کی دعا ہیں